بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غلام آباس ہینڈ رائٹنگ ٹرینر آج میں نے پیپر کے اندر جتنی بھی سرخیاں یا ہیڈنگز استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں میں نے بڑی خوبصورت ویڈیو بنائی ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ اگر آپ اس کو پورا دیکھیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کتنا فیدہ ہوگا اس ویڈیو پہ میں نے بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے میں نے ہیڈنگ کو لکھنا استعمال بھی تھوڑا تھوڑا بتایا ساتھ ساتھ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ ویڈیو بنائی ہے آپ نے اس کو پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا آپ نے آئیے دیکھتے ہیں کہ میں نے کیسے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جس بات کا خیار رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پین سے لکھیں گے تو جگہ اتنی آپ گھیریں گے یہ دیکھیں جب آپ پین سے تشریح لکھیں گے تو آپ ایسے لکھیں گے مارکر سے یہ اتنے فاصلے پہ آپ لکھیں گے مارکر سے مارکر کے لیے اتنی جگہ آپ نے گھیرنی ہے یہ دیکھیں جی یہی چیز اگر آپ مارکر سے لکھیں گے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھنا ہے مارکر سے ہیڈنگ کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھتے ہیں پین کی نسبت تو کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو یہی سائز رکھتے ہیں مارکر میں بھی تو وہ بہت عجیب سا لگتا ہے یہ سٹائل آپ نے تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کر دینا ہے جیسے یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے یہاں پہ اگر حصہ نظم تو آپ یہ دیکھیں یہ دبل فاصلے سے بھی تھوڑا سا بڑھ گیا تو یہ ہیڈنگ کہلاتی ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے آپ اگر پین والا سٹائل رکھیں گے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دیتے ہوئے چھوٹا چھوٹا لکھیں گے نظم تو وہ اتنا پیارا نہیں لگے گا آپ اس کو دوسرے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نظم ایسے کر کے آپ اس کو لمبا کر کے آپ اس کو یہ میں نے طریقہ کارسارہ سمجھایا ہوا ہے کہ میم کے پورشن میں آپ جا کے دیکھیں کہ آپ میم کو کیسے کیسے لکھ سکتے ہیں آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے انداز میں آپ کو یہ چیز بتائی گا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ تھوڑا سا آگے لے کے آنا اس کو اور یہاں پہ آپ نے سیپ کا بیج بنا کے اور یہ مد کی شکل بنا دینی ہے اور یہ چیز اس کے برابر میں بالکل آپ نے رکھنا ہے یہ یہ فاصلے برابر ہوں اور یہاں سے آپ نے میم کو جوڑ دینا ہے آپ اگر توے والی تختی یا سواد والی تختی میں جائیں گے تو یہ چیز میں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھائی ہوئی ہے میری مارکر والی ویڈیو بھی پڑھی ہے وہاں پہ آپ کو مارکر کا پورا طریقہ کارسام جا جائے گا کہ مارکر کیسے آپ نے یوز کرنا ہے کونسی سائیڈ کو آپ نے کیسے لکھنا ہے بریق کہاں سے کرنا ہے اور مارکر موٹا کہاں سے ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کو ویڈیو سے مل جائیں گے لیکن ابھی آپ نے جو یہاں پہ چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہیڈنگ کو ابھی آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ آپ نے کیسے لکھنی ہے ایک اور ہیڈنگ میں لکھ رہا ہوں سبق کنوان بریق دندانیں بنائیں گے یہ اور یہ چھوٹا بے یہ دیکھیں یہ بے کی چھوٹی شکل ہے اور یہاں سے آپ کاف کو جوڑیں گے یہ یہ نیچے چھوٹی بے کی شکل کاف کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں سبق الف جب درمیان میں آگا کسی لفظ کے تو وہ لائن کو ٹچ نہیں کرے گا خلا میں رہے گا مصنف کا نام تھوڑا سا لائن کو چھوڑ دینا ہے جب ہیڈنگ دینی ہے تو تھوڑا سا ایک لائن کو چھوڑ کے ادھر آپ نے مصنف لکھنا ہے نہیں تو بہت زیادہ ڈسٹر بینس ہو جائے گی آپ ٹھیک طریقے سے نہیں ہیڈنگ کو کور کر پائیں گے آپ دیکھیں اگر یہی ہیڈنگ اوپر والی لائن پہ ہوتی تو کتنا عجیب سا ہوتا آپ ایک لائن کو چھوڑ دیں میرے بھائی جب پیپر ختم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آخر میں آپ کیا کرتے ہیں جو صفحہ خالی بچ جاتے ہیں تو اس پہ آپ ایسے سے لکیریں لگا رہے ہوتے ہیں جو خالی صفحے بچ جاتے ہیں تو میرے بھائی اس سے کتنا اچھا ہے کہ آپ ایک لائن کو چھوڑ دیں تو بہترین ہیڈنگ دی جائے گی اگر اس ہیڈنگ کو آپ اس کے اندر جا کے لکھیں گے اگر میں اس لائن پہ لکھتا تو وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ کے نمبر کٹ جاتی ہے امپریشن خراب پڑتا ہے تو مہربانی فرما کر ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ مصنف کا نام آپ یہ دیکھیں ایسے لکھیں یہ فاصلہ رکھنا آئی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جگہ خالی ہے آرام سے ایک زیمینر آپ کی ہیڈنگ پڑھ لے گا اس طریقے سے آپ کے پیپر میں ایک صفحہ ہی آئے گی آگے مصنف کا نام آپ باریک سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ چھے سو چار مرکر میں نے یوز کر دیا یہ مرکر تھوڑا سا بھاریک ہے آپ دونوں مرکر یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیڈنگ میں نے موٹے مرکر سے دیئے چھے سو پانچ سے اور یہ چھے سو چار یہ پین سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ سبق کا انوان مصنف کا نام آپ ادھر پین سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ مرکر سے اور یہ پین سے سیاہ کو سباک کو آپ نے کیسے لکھنا ہے وہی ایک لائن چھوڑ کے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ یہ چھوٹا بے بنانا ہے آپ نے سیاہ کو سباک ربط کا سین لگانا ہے یہ اسے ربط کا سین بولتے ہیں اس کے نمبر ہوتے ہیں بقیدہ سیاہ کو سباک آگیا ہے اس کو آپ ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سلائیڈ میں نے لگا دی ہے اور یہ بے لف با یہ بے لف با کی شکل ہے یہ سیاہ کو اب ادھر نہیں آپ نے سلائیڈ لگانی سلائیڈ ایک ہی لگانی ہے وہ چہہ سیاہ میں لگا دیں یا سباک میں لگا دیں ایک سلائیڈ قابل قبولت دندان بریق سے بنانے یہ دیکھیں ادھر پورا مار کر آہ پیسے رکھیں گے سیاہ پہلے کو کہتے ہیں سباک بعد میں یعنی سباک سے پہلے پہرے سے پہلے پہرے کے بعد جو بھی پہرہ آپ کو دیا ہوگا اس سے پہلے کیا بات ہوئی ہے بعد میں کیا بات ہوئی ہے اور یہ پہرہ کہاں سے لیا گیا ہے تشریح کو دیکھیں سلائیڈ والا رے یہ چیز میں نے آپ کو پڑھائی تھی جیم والے پورشن میں باج جب میں نے لکھا تھا بے جیم باج ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ اس کے بعد تفصیلیہ کا سائن لگاتے ہیں اور اسے آپ سلائیڈ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں جو آپ کو اچھا لگے جس کو آپ آرام سے ہینڈل کر سکتے ہوں وہ آپ لکھ لیں حصہ نظم کو دوبارہ دیکھیں گے آپ تھوڑا سے اس کو آگے لے کے آنا ہے پھر یہاں پہ آپ نے سیپ کا بیج بنا کے اور یہ مد بنانی ہے یہ برابر رکھنا آپ نے اس کو یہ دیکھئے تھوڑا سا آگے لے کے ادھر آپ نے میم بنانا ہے حصہ نظم آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور نظم کو تھوڑا سا آپ ایسے کر کے آپ اس کی سلائٹ کو کھینچ کے اور پھر اس کے یہ دیکھیں اس کے آدھے کے برابر یہاں سے رکھ کے نا یہ ایسے آپ نے کرنا حصہ نظم حصہ اس کے اوپر ہی لکھ دیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیز بے والی ہے جیسے میں نے بے میں سلائٹ کھینچی تھی یہ دیکھیں یہ بے والا پورشن یہاں پھر ادھر سے آپ نے ایسے کر دیں حصہ اس کے اوپر دعا لکھ دیں وہ بھی ٹھیک ہے یا ادھر لکھ دیں وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی جو ہیڈنگ ہے وہ خوبصورت نظر آنی چاہیے اگزیمینر جو پیپر چیک کرنے والا ہے وہ خوبصورتی کو دیکھتا ہے بس اور آپ کو انشاءاللہ نمبر دیتا چلا جائے گا اب حصہ غزل ہے انشاءاللہ میں ہر پورشن پہ ویڈیو بناؤں گا آپ اکثر پوچھتے ہیں کہ سر فلان چیز پہ ویڈیو بنائے تو ایک ایک چیز پہ انشاءاللہ ویڈیو بنے گی جو بھی اردو کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں بس آپ پریکٹس کرنے کی کوشش کیا کریں حصہ غزل کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں لیکن خوبصورتی ہونی چاہیے سلائیڈ آپ تب لگائیں جب آپ اس کو مینج کر سکتے ہوں ادروائی سلائیڈ نہ لگائیں تو بہتر ہے یہ دیکھیں یہ سلائیڈ کے بغیر ہے یہ سلائیڈ کے ساتھ ہے اب دیکھیں شاعر کا نام یہ وہی چیز جو سیاک میں لکھی تھی ہے شاعر کا نام ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو کچھ لوگ اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں یعنی کہ یہ دونوں ہی خوبصورت لگتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں جو آپ کو زیادہ بہتر لگے آپ اس کو لکھ دیں لیکن میرے مطابق پہلے والا زیادہ بہتر ہے اشعار اگر آپ نے لکھنا ہو یا شیر لکھنا ہو پہلے یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں یہ دندانے اور یہاں سے پھر اوپر جیسے دو کی گلائی ہے جیسے ہم دو لکھتے ہیں یہ سرف آپ کے لئے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے اب میں اس کے رنگ کو بھر دیتا ہوں ادھر یہ ایسے شیر اشعار اگر آپ نے لکھنا ہے اشعار کی تشریح یہ این دوبارہ ایسے بنائیں گے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کی اب دیکھیں کی کی کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز ڈال کے یہ اور الف لگا کے تھوڑا سیدھر سے موڑ کے جیسے یہ بن گیا لی آپ کی کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں جو آپ کو زیادہ اچھا لگے جس پہ آپ کا ہاتھ زیادہ گریب کے ساتھ آج دوبارہ دیکھیں اشعار یہ الف شین یہ دیکھیں ایسے کر کے نہ ادھر سے اوپر آپ نے ہونا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ایسے بھی اس کو کر لیں کچھ لوگ اس کو سلائیڈ لگا کے کھینچتے ہیں خوبصورتی لانے کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ حصہ میں نے بار بار آپ لکھا ہے یہ دیکھیں حصہ حصہ اول الف واؤ اور لا حصہ اول حصہ دوم حصہ سوم بھی لکھ لیں جتنے حصے بھی ان کی علیدہ سے ہیڈنگ دیں کبھی کبھار لوگ حصہ انشائیہ اگر لکھتے ہیں تو اس کے گرد ایک ڈیزائن سا بناتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں حصہ انشائیہ یہ دیکھیں یہ بریکٹ یہ بریکٹ اور اس کے گرد یہ بس سمپل سا ڈیزائن بنا دیں یہ والا یہ دیکھیں یہ یہ اور یہ مختصر سوالات کے جوابات یہ تھوڑا سا آگے لے کے پھر ادھر سوالات بنایں اور سلائیڈ والا رہے ہیں سوالات کے جوابات آپ ادھر یہ بھی لکھ سکتے ہیں مختصر جوابات بس اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیں مختصر جوابات سوال نمبر نمبر کو ملا کے نہیں لکھنا یہ بہت غلط سمجھا جاتا ہے یہ دیکھیں سوال نمبر تین ہے دو ہے جو بھی ہے اس کو ملا کے نہیں لکھنا آپ نے الیدہ لکھنا ہے پہلے تو لکھیں نا آپ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ جواب نمبر لکھیں کیونکہ آپ جواب دے رہے ہوتے ہیں یہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے ایک جگہ پہ یہ نمبر کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جواب نمبر تین کیونکہ آپ جواب دے رہے ہیں آپ سوال نہیں کر رہے ہیں سوال اس نے کیا ہے آپ نے جواب دینا ہے تو آپ جواب نمبر تین چار جو بھی ہے اس کا لکھ دیں ایک ہیڈنگ ہے حقیقی یہ دیکھیں یہ ادھر سے پھر اس کو موٹا کر دیں حقیقی معنی لغوی معنی یہ لام اور یہ ویسے غین بنانی ہے یہاں پہ لغوی یا لغت لکھتے ہیں جیسے نصر پارا یہ دیکھیں یہ یہ نصر پارا پیسے لکھتے ہیں خط کشیدہ الفاظ کے معنی یہ دیکھیں خط کشیدہ الفاظ کے معنی معنی کو ایسے لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا کچھ لوگ خط کشیدہ کو تھوڑا سا سلائیڈ کر دیتے ہیں یہ یہ بھی ٹھیک ہے سبق کا خلاصہ یہ دیکھیں انشاءاللہ اور بھی ویڈیو اس پہ میں بناؤں گا ارشاد نبوی یہ دیکھیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر حدیث کا لکھنا پڑ جائے تو ایسے جیسے حدیث کا حوالہ دینا ہوتا ہے الحدیث بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ